ایفیکٹیف سٹیزنشپ میں اگر ہم ان مسائل کو دیکھیں کہ جو ہمارے راستے میں حائل ہیں ان میں ایک بڑا مسئلہ ایک بڑا چیلنج زیادتی ظلم ہے انجسٹس یہ ظلم اور زیادتی کئی سطحوں پر ہے ایک تو جوڈیشل انجسٹس ہے ہمارے ہاں جو کوٹس ہیں جن میں عدالتوں میں فیصلے ہوتے ہیں وہاں بھی دو طرح کے انجسٹسز ہیں ایک تو بہت پڑی سطح پر جو زیادتی ہے وہ یہ ہے کہ مقدمے ہوتے ہیں ان میں تاخیر ہوتی ہے اور انسان کو جو انصاف ملنا چاہیے وہ اگر ملتا بھی ہے بہت عرصے کے بعد وہ جو کہاوت ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ اس جسٹس ڈینایڈ تو ہمارے ہاں اس کو موخر کر کے انصاف کو فراہم نہیں کیا جاتا اور بدقسمتی سے ہمارے ہاں ہر سطح پر چونکہ رشوت چلتی ہے لوگ پیسے لے کر فیصلے بدل دیتے ہیں نیچے سے لے کے اوپر تک اس وجہ سے یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے اور ظاہر ہے کہ اس کا حل لازمن ہونا چاہیے اسی طرح سے جسٹس کا فقدان معیشت میں ہیں معاشی فیصلوں میں ہیں ہم کو اگر اپنے معاشرے کو ایک بہتر معاشرہ بنانا ہے تو اس چیز کے ضرورت ہے شدید ضرورت ہے کہ لوگوں کے ساتھ معاشی سطح پر انصاف ہو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو جو تنخواہیں مل رہی ہیں جو ان کے علاوہ مرات مل رہی ہیں اس میں انصاف ہو ہمارے ہاں عام طور پر ملازمت ہوئے ہیں چاہے وہ ملازمتیں پرائیوٹ سیکٹر میں ہو چاہے پبلک سیکٹر میں ہو جو تفاوت ہے فرق ہے وہ بہت زیادہ ہے اور دوسرا جن کو کم تنخواہیں ملتی ہیں وہ اتنی کم ہوتی ہیں کہ اس کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا کہ ایک شخص کے جو ملازمت کر رہا ہے وہ اپنے گھر کے افراد کی ذمہ داریاں نبھاس سکے گا بھی کہ نہیں اس وجہ سے یہ جو معاشی استحصال ہے یا آپ کہیے کہ معیشت کی سطح پر جو نائنصافیاں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں ہمیں حساس ہونا چاہیے ہم جب تک کہ سنسٹیو نہیں ہوں گے ہمیں جب تک کہ اس کا احساس نہیں ہوگا ہم اس کو دور نہیں کر سکیں گے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں نائنصافی معاشی سطح پر بہت زیادہ ہے جس کے نتیجے میں پھر بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کرتے ہیں جرائم ہوتے ہیں چوریاں ہوتی ہیں ٹکیتیاں ہوتی ہیں قتل لوگ کر دیتے ہیں تو یہ ایکنومک جسٹس کا فقدان ہے معاشی انصاف کی کمی ہے جو یہ مسائل پیدا کرتی ہے اسی طرح سے سوشل انجسٹس ہے یعنی ہم فیملیز میں ہیں ہمارے خاندان ہیں اس میں بعض لوگوں کو ترجیح دی جا رہی ہے بعض لوگوں کو نظرانداز کیا جا رہا ہے ظاہر ہے کہ آپ کسی خاندان میں داخل ہو کر انٹریفیر تو نہیں کر سکتے لیکن بہرحال ایک اویرنیس تو پیدا کی جا سکتی ہے کہ بھائی یہ جو خاندان کے اندر چھگڑے ہیں ان میں جو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں لوگ کسی کو ترجیح دے رہے ہیں کسی کو نظرانداز کر رہے ہیں کام لیتے ہیں تو بہت زیادہ لیتے ہیں دوسروں کو دوسرے افراد کو مراد دیتے ہیں گنجائش دیتے ہیں تو ضرورت سیادہ دے دیتے ہیں یہ جو ہمارے ہاں ایک احساس کی کمی ہے کہ جسٹس انصاف ہر حال میں ہونا ہے ہر فرد کے ساتھ ہونا ہے ہر سطح پر ہونا ہے اس احساس کو معاشرے میں عام کرنے کی شدید ضرورت ہے جس کے بغیر ہمارا معاشرہ کامیاب خوشحال اور ترقی آفتہ نہیں ہو سکتا موسیقی موسیقی